سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو نیشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن آتھارٹی یعنی نادرہ سے جاری ہونے والا قومی شناسی کارڈ پاکستانی شہری ہونے کی پہچان ہے اور اس پر درج تیرہ عدد کی شناسی کارڈ نمبر کے ہر عدد کے پیچھے ایک راج شوپہ ہے پاکستانی شہریت کے ثبوت شناسی کارڈ پر درج یہ تیرہ ہنسو کا نمبر ہر پاکستان کیلئے بلکل مختلف ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہیں تیرہ ہنسو کے متعلق چند معلومات فرام کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے پیچھے کیا کیا راج شوپے ہوئی ہیں لیکن ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے معدومانہ گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سجاد علی ٹی وی کو اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبازی کیے تاکہ معلومات اور تفریح پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے دوستو یہ نمبر تین ٹکڑوں پر مشتمل ہے جس کے پہلے پانچ عدد مثلا بارہ ایک سو ایک میں سب سے پہلا نمبر یعنی ایک آپ کے صوبے کی نشاندہی کرتا ہے جن لوگوں کے شناسی کارڈ کا نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے وہ خیبر پختون خان کے رہیشی ہیں اسی طرح اگر نمبر دو ہے تو وہ شخص فاتر تین ہے تو پنجاب چار ہے تو سندھ پانچ ہو تو بلوچستان چھ ہو تو اسلام آباد ساتھ ہو تو گلگت بلستان کا ہوگا قومی شناسی کارڈ میں دوسرا نمبر آپ کے دویزن کو زہر کرتا ہے یعنی ہر دویزن کو ایک الگ شناکت نمبر دیا گیا ہے جبکہ باقی تین عدد آپ کے ذلے اس کی تحصیل درمیان والا نمبر دراصل ایک کورڈ ہے جو خاندان نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کورڈ کے ذریعے شجرہ یعنی فیملی ٹری تسکیل پاتا ہے انہی نمبر کے سب سے آخر میں حافن کے بعد درج نمبر جن سے زہر کرتے ہیں جس میں مردوں کے لیے تاک اداد یعنی ایک تین پانچ سات نو اور عورتوں کے لیے جوفت اداد یعنی دو چار چھے آٹھ رکھے گئے ہیں اور اس طرح نادرہ کے خودکار نظام کے تحت ہم سب کا قومی شناسی کارڈ وجود میں آتا ہے دوستو جیتی قومی شناسی کارڈ پر بنائے گی ایک معلومات اسی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافی کی سبا بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و عباب کے ساتھ واتس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تیکس فور واتسنگ اللہ حافظ